موسیقی 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 اسلام علیکم حدود و عزرات موسیقی موسیقی جو کیسے جب آپ کو سارے ٹھیک ہوگے ابھی بلکل صبح کا ٹائم ہے اس وقت ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے اور چھ بیس ہو رہا ہے میرے خیال سے ابھی ٹائم ہے چھ بیس اور میں ابھی نکلا ہوں باہر دن چیک کریں کہ میرے اٹھ دکت کچھ نظر نہیں آرہا اور آج میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ چیز ہے پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ ہمارے ایریا میں ایک مندر ہے جو ہندو کا تھا اور ابھی تک اس کو پہلے بھی اور بہت زیادہ مندر سے لیکن وہ ایک یا بھی جو رہ گیا ہوگا ہے اور وہ مندر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اور مندر کے ساتھ ہی گئر ہے میرے دوست کا ابھی میں جا رہا ہوں اس کی طرف میں بھی واقع کر کے ہوں تو میری سانس پھولی میں جا رہا ہوں اس کی طرف اس کو بھی لیں گے پھر میں آپ کو وہ مندر سارا دکھاؤں گا سلام علیکم وآلیکم سلام کیا ہے آپ کا شکر ہے بھئی آج آپ کو ٹائم مل گیا آج آپ اٹھ گئے یہ دیکھیں کہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے چھے سنتیس اور بالکل ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا تھا لیکن ابھی ویدن پانچ سے دس منٹ تو آپ سالے چھے وجے کیا رہے ہیں جی میں چھے وجے کیا رہا ہوں میں صرف موسم کی وجہ سے نہیں تھا دن اتنی زیادہ تھی ابھی ہم جا رہے ہیں اس کے گھر کی طرف ادھر سے اوپر سے جا کہ میں آپ کو سارا ویو دکھاؤں پا ماشاءاللہ ادھر بھی ویدن بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ابھی یہ لی بھائی آپ کو میرے پیچھے جو لمبا سا ٹاور نظر آ رہا ہے یہ ٹاور نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جی مندر ہاں جی یہ بلکل یہ مندر ہے اور یہ ہندو کا مندر تھا اور یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا یہاں پر واقع ہے یہ ایک نہیں تھا یہاں پہ پانچ مندر تھے پانچوں میں سے اب چار جو ختم کر دیں گے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا قائل ہے اور یہ ابھی ایک مندر رہ گیا تو میرے ایریا میں میں نے کہا کیوں نہ آج لوگوں کو دکھایا جائے اور آپ کو دکھایا جائے یہ مندر تب کا ہے جب یہاں پہ ہندو رہتے تھے کیونکہ یہ سارا علاقہ ہندو اور پاکستان دونوں مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے یہ جب علیتگی ہوئی اور ہندو آگے چلے گئے انڈیا میں اور مسلمان رہ گئی یہاں پہ اور یہ تب کی مندر ہے یہاں پہ تقریباً کافی ٹائم ہو چکا ہے میرے خیال سے اب اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے علی بھائی اس کے اندر ابھی کچھ پڑا ہوا ہے مندر کے اندر اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ بس کھالی ہے اور اندر کیا رکھا ہوا ہیں ان لوگوں نے اندر ابھی کھالی ہے سب کچھ اور اس کا کبھی مسئلہ تو نہیں ہوا کہ کبھی اس کو ہتم کرنے کے لیے آئے اوپر ٹیم مغیرہ ایسے ہی اس کو بھی چھوڑ دیا گیا ہوا ہے یہ میرے خیال سے حویلی ہے نیچے کچھ کھالی جگہ ہے انہوں نے پودے بگرہ لگائے گا نیچے اور ساتھ اس کے مندر ہے کافی چپراد کی یہ بھی پہچان ہے کیونکہ یہ دور سے نظر آتا ہے یہ مندر اور یہ ایک یہ ٹنکی ہے جدر سے مرضی دور سے دیکھ لیں اور ماشاءاللہ بہت پیرا بھی ہوا ہے ابھی میں آپ کو اس کے شارٹ بھی بناتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مزیر اس کے بارے میں کچھ میں جان سکوں گا تو وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اچھا جی اس مندر کی ہسٹری یہ ہے مندر کی بھی کہہ لے اور اس علاقے کی بھی کہہ لے جب پاکستان بنا تھا اور ہندو مسلمان اس سے پہلے کٹھے رہتے تھے یہ تب کا مندر ہے یہاں پہ اور بھی بہت جارہ مندر تھے لیکن جن میں سب ایک ہی رہا گیا ہویا ہے ہمارے پاس باقی مندر ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کیپ گھر ہے تو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ ہندو کا ہندو ہندو مسلمان دونوں کٹھے تھے یہاں پہ اور اس کے بعد جب پاکستان بنا ہندو لیدہ ہو گئے اور یہاں سے اب تقریباً پچیس ستیس کلومیٹر دور اب انڈی ہے جہاں پہ مکمل طور پہ ہاتھ بندی کر دی گئے اور بارڈر لگا دی گئے نہ کوئی ادھر آ جا سکتا ہے اس سے پہلے سارا کچھ تاک ادھر سے بھی لوگ جاتے تھے اور ادھر سے بھی ادھر آتے تھے تو سین کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں کا ہندو کا جو یہاں پہ سونہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں وہ یہاں پہ چھپا گئے ہوئے تھے اور پھر جب افرا تفریر میں پاکستان بنا اور ہندو لیدہ ہو گئے اور مسلمان لیدہ ہو گئے پاکستان بننے کے بعد پھر ہندو یہاں پہ آئے اور جدر جدر انہوں نے اپنی چیزیں چھپائی ہوئی تھی سونہ اور اس طرح کی چیزیں وہ نکال کے پھر لے گئے ابھی تو تقریباً ہندو کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا مورتیاں بات بھی تھی اور مورتیاں وہ بھی اس طرح کے جو انٹے ان کی اس کے اوپر ان کے بگوان وغیرہ کا ان کی مورتیاں ہنمان کے ان کی اوپر پکچرز بنی ہوئی تھی مطلب کہ ان کا مجسمہ ٹائپ بناوا تھا چیزیں بنی ہوئی تھے میں پکچرز کہہ رہا ہوں ان کا مجسمہ اوپر بناوا تھا وہ پرانے گھر تھے جو ہندووں کے دور کے وہ جب لوگوں نے ان کو ہتم کیا اور وہاں پہ اپنے نئے گھر بنانے کے لیے کام شروع کیا تو وہاں سے نیچے انٹے نکلتی تھی اور بھی بہت چیزیں کی چیزیں سوننا اور اس طرح بہت سارے معاملات یہاں پہ تھے تو یہ بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے اور اس وقت میں جہاں پہ کھڑا ہوں اس گھوان کا نام ہے چپرار اس سیالکورڈ کا گھوان ہے چپرار اور یہ چپرار میں ہی یہ مندر ہے پیچھے اور ضرور یہاں پہ آئیں اور ضرور یہ مندر دیکھیں چپرار کی یہ شان ہے یہ مندر اور سیالکورڈ سے تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر دور ہی ہمارا گھوان ہے چپرار جہاں پہ ضرور آئے وزٹ کریں اور اس مندر کو ضرور دیکھیں ابھی میں یہاں سے جانے لگوں واپس تھوڑی سی مارننگ واکٹ ہے واکٹنے کے بعد میں پھر جاؤں گا اگر ولاگ ایڈٹ کروں گا اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے تو ابھی ہم علی بھائی کو کہتے ہیں جی اللہ حافظ اور ہم نکل دیں واپس چلے چلو جی ہم نکل دیں واپس اور جا کے تھوڑی سی واکٹ پہ اور باہت سے بھی آپ کو پورے گاؤں چپرارڈ کا میں دیکھاتا ہوں یہاں سے میں نیچے ہی جانے لگا تھا چیدھا اچھا جی اللہ بھائی کا پلان چینج ہوگا مجھے یہ تھا کہ انہیں بھائی نے بھی جانا کالیج لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی تھوڑا لیٹ جانا میں نے ان کو ساتھ ہی لے لیا میں نے کہا چلو جی کٹھے چلتے ہیں اور وہاں کر کے آتے ہیں چپرارڈ کا مہن بزار ہے جو اس وقت فضباندھا صرف دودھائی والی دکانیں کھلی ہی ہیں اگر کسی نے دودھ لینا تھی ٹیم نہ لاؤ جو باہت سے دودھ نہیں جلو منات ہو پھول کسی نے لینے تو آجو یہاں پہ رید ہے جے چوک لو ایسے تو لے ہوتا ہے موسیقی موسیقی ابھی ہماری واغ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے سانس پھول پھول گیا ہے جسم بھی تقریباً واہم اپ ہو گیا ہے وہ آت پھول ٹھڈے ہیں کیونکہ باقی جسم واہم اپ ہو گیا ہے سردی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سورج بھی اوپر نکلیا ہے بھائی کہ کالیج کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمیں کارڈے ہیں کیونکہ 99% لوگ سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ہی کارڈے ہیں کیونکہ 99.9 99.9 ہاں جی چلے جی ٹھیک ہو گیا ابھی اس بات پہ ہم اپنے بھائی کو کھاپ دیں گے وہ کھاپ دے جاگ لے لیں گے یہ اپنے بھائی کو ہم گفت کرتے ہیں انہوں نے ہمیں بہت بڑی ہماری غلطی نکالی ہے تو ملتے آپ کو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اللہ حافظ کیا رکھیے گا اپنا